ادب دوستو آپ نے دیکھ لیا تاریخ کا مقفات عمل جو غداری کی سیٹیفیکٹ بانٹتے تھے اور ہر شہری کو یہ الزام دیتے تھے کہ آپ غدار ہیں آپ ملک تشمن ہیں اب یہی بات کس کے لیے کہی گئی آپ نے دیکھا کس طرح ایک سابق جنرل آرمی چیف نام نحاد صدر جوائن چیف آوی سٹاف کمیٹی کے چیئرمن اور پتہ نہیں کتنے ہیٹ کتنی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی انہیں عدالت نے کیا قرار دیا یقینا یہ فائنل تو نہیں ہے لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ انہوں نے ملک کا آئین توڑا سنگین غداری کی مرتقب ہوئے انہوں نے آئین کو بگاڑا اور ایسے ایسے کام کیے خاص طور پر ججیوں کو انہوں نے قید کیا اور ساتھ میں جو کچھ کام کیے اپنے شہریوں کو قتل کیا ستر ہزار لوگوں کی کو بیٹ چڑھایا دہشت گردی کے نام پہ کیا کیا نہیں ہوا دہشت گردی کے نام پہ ستر ہزار لوگ مارے گے شہری مارے گے بدقسمتی سے ان شہریوں میں ایک وزیر اظم بے نظیر بھٹو بھی شامل تھی وہ جو اوروں کو غدار کرتے تھے جو سیویلین کو غدار کرتے تھے جن کے کیس چلاتے تھے کوٹ مارشل کرتے تھے ان کو صفائی کاموں کے اب نہیں دیتے تھے جو سیمری ملٹری کورس چلاتے تھے جو مارشل لائیں لگائیتے تھے اور اپنے ہی شہریوں کو کیت کے جہنم میں جھوکتے تھے ہزاروں لاکھوں سیاسی کارکوں کو جیل میں ڈالا کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ ہاں سب سے بڑی بات انہوں نے کیا نہیں کیا وہ ان کا محسن ظلفکار علی بھٹو جنہوں نے نوے ہزار فوجی آزاد کروائے اندوستان کے کیج سے اس کے بدلے میں انہیں کیا دیا گیا بھٹو خاندانوں کو کیا دیا گیا ایک اور وزیر الزم جو بھٹو کی بیٹی تھی اس کو کس طرح شہید کیا گیا اور اس کو جی ایچکو کے قریب پنڈی کے باغ میں شہید کر دیا گیا کیا کیا نہیں کیا انہوں نے اور کس طرح کے کام کے اب جب عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ مشرف قدار ہے اور اس فیصلے میں یہ بھی گنجائش ہے اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بوجود جو رییکشن آیا ہے وہ آپ نے ضرور سنا ہوگا پڑھا ہوگا کیا کہا جا رہا ہے عدالت کے فیصلے پر کیا کہا جا رہا ہے اب ذرا دیکھ لیں پریس لیز کو پڑھ لیں ان کے موقف کو سن لیں کہہ رہے ہیں مشرف کو غدار قرار دینے سے عدالت کی جانب سے ہمیں بہت شدید دکھ ہوا ہے تکلیف ہوئی ہے ہم بہت گصے میں ہیں اور اس گصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ گصہ تو ان کو بھی آیا ہوگا جن کے بچوں کو آپ نے قتل کیا جن شہریوں کو آپ نے غائب کیا جن شہریوں کو آپ نے بغیر کیس چلائی قید میں رکھا ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی آپ نے سابق ڈیفینس منسٹر سابق کورنر سابق وزیراعلا علوچستان نواب اکپر بکٹی اس کو کس طرح قتل کیا اور آپ نے کیا کہا ہم ایسے وار کریں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور ایسے کیا آپ نے کسی کو پتہ نہیں چلا اور بکٹی کو شہید کر دیا گیا اور بکٹی جس ڈاکٹر شازیہ کیلئے لڑی تھی آپ نے دیکھا کیا ہوا ایک میجر تھا اس نے جرم کیا تھا اس کو آپ نے بچایا آپ نے اس کو کورٹ میں پیش نہیں کیا آپ کی کیا کیا کرنا میں ہم گنوا ہے اب آپ کہتے ہیں آپ کو گصہ آیا جی گصہ تو آئے گا جب آپ یہ تانے دیں گے آپ کہیں گے کہ امیر کے لئے انصاف ایک ہے اور غریب کے لئے دوسرا اور یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ طاقت کا سچشمہ ہماری چھڑی ہے وہ چھڑی جو ہم بغل میں لے کر گھونتے ہیں اب تو پتہ چلا کہ طاقت کی طاقت کا سچشمہ چھڑی نہیں ہے طاقت اس چھڑی میں نہیں ہے اس قانون میں ہے جس کو آپ نے توڑا اور اب وہ قانون حرکت میں آیا اب بھی ہمیں یقین نہیں ہے کہ آپ کو پھاسی دی جائے گی ہمیں پتہ ہے کہ یہ قانونی معاملات ہیں اور یہ معاملہ بہت آگے جائے گا لیکن ایک تاریخ تو بن گئی تاریخ میں یہ ثابت ہو گیا کہ جس کو بڑا جنرل سمنھتے تھے جنہوں نے کارگل کا اتنا بڑا اپسانیہ کیا جس نے کیا کیا کچھ نہیں کیا جس نے دونوں ملکوں کو جنگ میں جھونکنے کی کوشش کی جس نے ہندوستان کے ساتھ امن مزارکات کی مخالفت کی یہ تو سب کچھ ایکارڈ پہ ہے یہ بھی تو تاریخ کا حصہ ہے آپ نے تو دیکھ لیا کہ تاریخ نے تاریخ میں جب آپ ایک سیولین وزیر الزمک کی لاش پیجتے تھے ان کے گھر والوں کو اس کا آخری دیدار کرانے کے لئے تیار نہیں تھے آپ نے ایک وزیر الزم کو قتل کرایا اس کا الزام ہے اسی جنرل پہ الزام ہے اور اس کیس چلنا ہے کس طرح سے یہ سب کچھ کیا آپ نے کس طرح سے بلاننگ کی آپ نے سوچا کے سے کہ ایک سیولین وزیر الزم دو بار وزیر الزم دیکھنے والی کو آپ نے کس طرح قتل کیا یہ سب کچھ ایکارڈ پہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں اب جب آپ کے جنرل کو عدالت نے سزا دی ہے کسی عام آدمی نے سزا نہیں دی اور وہ تہتر کا آئین جس میں لکھا ہے آٹیکل سکس کی جو کلافرزی کرے گا آئین توڑے گا اس کی سزا موت ہے اب نہیں کہتے کہ موت کی سزا کسی کو دی جائے زندگی کا حق سب کو ہے لیکن جس آئین کا آپ نے حلف اٹھایا اس میں لکھا ہے کہ اس کو توڑنے کی سزا موت ہے اور وہ آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرم واقع ہوگا تو فیڈل گورنمنٹ جائے گی اور فیڈل گورنمنٹ اس میں کمپلینٹ ہوگی اور پھر جب عدالت کی پاس یہ معاملہ جائے گا تو ایک خصوصی عدالت بنے گی جس طرح سے طریقے کا ابھی بھی وضع کیا گیا جس میں عمل کیا گیا آپ کہتے ہیں انصاف کے تقاضی پورے نہیں ہوئے انصاف کے تقاضی کس طرح پورے ہوتے ہیں پرویز مشرف کو کئی بار بھلایا عدالت میں وہ نہیں آئے انہیں اپنی بیان بھی ایک کارڈ نہیں کرایا تو اس صورت میں عدالت کیا کر سکتی تھی اور کیا عدالت کے پاس راستہ تھا لیکن اب بھی آپ کے پاس موقع ہے اب بھی آپ کے پاس موقع ہے آپ جائیں سپریم کورٹ میں آپ جائیں عدالت میں جائیں اب کہیں بھی جا سکتے ہیں دیکھیں آپ کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا انصاف آپ کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا یہ تو ثابت ہو جائے لگا اور ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان دیکھیں انہوں نے آخر میں بھی کہ اس کو لنگران کرنے کی کوشش کی بڑھنے کی کوشش کی طول دینے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئے تین چار سال تک ان کو یاد نہیں آیا کہ ان کو یہ یاد نہیں آیا کہ اس میں اور بھی ملوث لوگ تھے اس میں شوکت عزیز تھے اس میں ڈوگر بھی تھے اس میں ہامنسیز تھے اور لوگ بھی تھے یہ یاد نہیں آیا آپ کو اب کیسے یاد آگیا کہ وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں لے کر ڈوبیں گے انہوں نے کوشش تو یہ کی لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہوا عدالت سمجھ گئی کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب آپ کو جو غصہ آ رہا ہے اس قصے کو ٹھمڈا کیجئے اور اگر آپ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوا تو سپریم کورٹ میں جائیں آپ کسی اور عدالت میں جائیں اسی ٹرائل کو دیسے گیتا ہے آپ چیلنج کورٹ میں جائیں یہاں چیلنج کر سکیں آپ کو کس نے منا کیا ہے آپ کی سمری ملیٹری کورٹ میں تو یہ رائٹ بھی نہیں ہے تو اب کیا آپ یہ سمجھے گے کہ جو آپ کچھ کرتے ہیں وہ انصاف ہوتا ہے باقی کیا عدالت نے کیا وہ نا انصاف ہی ہو گئی آپ نے جو کچھ کہا ہے یہ تو کنٹیمٹ آف کورٹ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں کتنا دم ہے اب بھی دیکھتے ہیں عدالت میں کتنا دم ہے کہ وہ آپ کو کنٹیمٹ کورٹ نوٹس دیتی ہے نہیں دیتی ہے باقی لوگ جب تھوڑا سا کچھ کرتے ہیں سیوڑی ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ کی سزاب ملتی ہے آپ کی ساتھ کیا ہوتا ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں پہلے بھی آپ نے یہ سب کچھ کیا آپ نے کیا کچھ نہیں کیا آپ نے جسٹس کازی کے ساتھ کیا کیا اس سے پہلے جسٹس صدیقی ساتھ آپ نے کیا کیا شوکر صدیقی کے ساتھ تو اب دیکھیں اب بھی دیکھتے ہیں آپ کے پاس طاقت ہے سب کچھ ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جیت قانون کی ہوتی ہے یا بندوق کی تینکیو دوست